اہم خبر تیسرا ون ڈے آسٹریلیا کا پاکستان کو جیت کے لیے 144 رنس کا حدف آسٹریلیا کے ٹیم 31.5 ایورز میں 140 رنس پر ڈھیر ہو گئی شاہین افریدی اور نسیم شاہر نے تین تین وکٹس حاصل کی جبکہ حاری صرف نے دو اور محمد حسنین نے ایک وکٹ حاصل کی آسٹریلیا کے میتھوئی شارٹ بائس جبکہ فریزرز سات ایرن ہارڈی بارہ اور جوش انگلس سات رنس بنا کر آؤٹ ہوئے گلن میکسویل بغیر کوئی رن بنائے پیویلن لوٹ گئے آسٹریلیا کے کوپر کنولی سات رنس بنا کر ریٹائر ہرٹ ہوئے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر ہے تو یہ صورتحال ہے تیسرے ون ڈے میں آسٹریلیا نے پاکستان کو جیت کے لیے 141 رنس کا حدف دیا ہے آسٹریلیا کے ٹیم 31.5 اوورز میں 140 رنس پر ڈھیر ہو گئی اسامہ غوری ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ ایک نہائیتی کم حدف جو ہے پاکستان کو جیت کے لیے ملا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستان جیت جائے گا دیکھے پاکستان اس وقت اپنے بہترین پیویشن میں ہے اس میچ میں پاکستان نے پہلے بولنگ کرتا ہوئے آسٹریلیا کو کم پرین سپور سے آؤٹ کیا ہے 140 ہی رن بنانے دیور پاکستان نے پاسپولر میں خوب میلا لگایا ہے شاہین شاپیزی نے تین کلانیوں کا اوٹ کیا نسیم شاہ نے تین کلانیوں کا اوٹ کیا ان کے ساتھ آسٹریلیا نے دو کلانیوں کا اوٹ کیا اور محمد حسنہ نے ایک کلانی کو اوٹ کیا تو پاکستان کو جیتے کی جائے گامزن ہے پاکستان اب بیٹن کرنی ہے اب پاکستانی بلے بارنوں پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کیونکہ پچھلا وندے میک ہم نے جیتا تھا 130 سن برائے کے آسٹریلیا نے لیکن اس میک میں اس سے بھی کم تارگیت ہے پاکستان کو اس سے 141 کرنے ہیں اوپنر بھرپور سام میں ہے سائن ایوب اور عفضلہ چھتیز نے خشلے میک میں 50 سکور کی تھی اور یہی لگ رہا ہے کہ آج بھی وہ دونوں بھرپور قوت کا مظاہرہ کریں گے پاکستان میں میڈل آرڈر بھی بھرپور سام میں ہے اور پاکستان تاریخ نقم کرنے جا رہا ہے دونہ دو کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا میں کوئی وندے سیریز نہیں دیتی آسٹری بار مکان کرت کی قیادت میں دونہ دو میں پاکستان نے آسٹریلیا میں دو ایک سے وندے سیریز دیتی اور ایک بار پھر موقع ہے پاکستان کو اور یہ سیریز جیتنا بہت ضرور ہے پاکستان کو اپنا کونسیڈنس لیول بوست کرنے کے لیے کلیاریوں کا مرال کرنے کے لیے کیونکہ مسلسل ہار کی وجہ سے پاکستان سے یہ ٹیم پر مسلسل تنقید ہو رہی تھی چینوں فارمیٹ میں اچس ٹیٹر میں مسلسل ہارنے کی وجہ سے اور یہ موقع ہے پاکستان کو دنیا کرکٹ میں اپنا ایک بار پھر ریوائیس کرنے کے لیے ریوائیس کرنے کے لیے جیسے ماتینی امساندہ ٹیم میں دیکھتے تھے پاکستان کی سیس بیٹسی جس طرح کلکیورت کا مظاہرہ کرتی تھی ایک بار پھر وزی آسٹریلیا کی پیچس پر پاکستان کی ریوائیسی مولنگ دیکھنے میں اور چوندار سمبیک کیا پاکستان کی ٹیم میں اس سیریز کے لیے سے پہلے پاکستان کے پاس دنیا کا سرین بولنگ اٹیک موجود ہے جس کا صحیح صحیح استعمال محمد رسوان نے کیا انہوں نے چار پاس بولرز کھلائے اور چاروں نے پاکستان کی طرف سے پاکستان کی گرہ سے چاروں نے اسٹریلی بیٹنگ کے فرخط کے اڑھائے اور ایک سو چاریس رنس کے مطمئے پر پوری اسٹریلی ٹیم کو اٹھ کیا ایک بیٹس مین بھی لنبا نہیں چھے سکا شاہر ایبٹ میں اور اس کے علاوہ پوری سریز کی بات پی جائے تو پاکستانی بولرز کھائے رہے پہلے میچ کی بات پی جائے تو پہلا میچ پاکستان بڑا کلوز لی جا کر ہایا تھا اس میچ میں بھی ہاری سراؤف نے پاکستان نے دو سو چیز رن برائے کے پہلی پاکستان جلتے ہوئے لیکن دوسرے میچ میں تو چاندار گم دے کیا اور جس طرح پاکستان نے افٹیلیا کو اس کو پیسر رن کے آؤٹ کیا پاکستان افٹیلیا میں کوئی بڑے میں جیت ہی نہیں سکتا تھا یہ بڑا ضروری تھا وہ میں جیتنا اور اب پاکستان اس سیریز کو جیتنے کی جانے تو پاکستان کا بہت جو مرال ہے وہ بہت افہوگا خیانوں کو کون سیڈنس ملے گا کیونکہ آگے بڑے اینس آ رہے ہیں اس کے بعد پاکستان نے جنباب دے کا دورہ کرنا ہے پھر سعود افریکہ جانا ہے اوسامہ غوری بہت شکریہ آپ کا موسیقی